اسلام علیکم دوستو ویلیکم ٹو جو بزار دو سنوے ویڈیو کی ساتھ حاضر ہیں آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایفیہ سٹی کی جو بزار کے بارے میں فیڈرل پرلیس سوریس کمیشن کی طرح سے جو بزار نوزویں ہیں کافی بڑی تعداد میں اس میں آپ لوگ میزر فیمیلز پوری پاکستان سے آن لین اپلائی کر سکتے ہیں بہت ایچی جو بزار ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے اسی کے بارے میں کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے کون کون اپلائی کر سکتا ہے اس کو جو مکمل پرسس ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے ویڈیو شروع کرنا ہے اس پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل جو بزار سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل ایک ایک اون کو لازم پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسیس پر جو افرمیشن ملتی رہے دوستو ریکٹی چلتا ہے ویب سیٹ پہ آپ نے آ جانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جو بزار جیسے کہ آپ یہاں پہ دیس سکتے ہیں اور اس پہلے لینک پہ جہاں پہ jobazar.info لکھو ہے یہاں پہ آپ نے CLICK کرنا ہے جب آپ یہاں پہ CLICK کریں گے تو آپ کے سامنے جو ایک سیٹی اپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے طر안로ہ سر نیچ آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا FPST jobs یہاں پہ آپ نے CLICK کرنا ہے جب آپ یہاں پہ CLICK کریں گے تو آپ کے سامنے جو post اپن ہو جائے گی آپ یہاں سے اس کی انفرمیشن ریڈ کر سکتے ہیں یہاں سے ایڈ کو ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں یہاں سے چلان فارم چیک کر سکتے ہیں یہاں سے اپلائی آلین کر سکتے ہیں اور اس کے جو کمٹریٹ ایڈوٹائزمنٹ ہے وہ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے بس آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو یہاں پہ جو یہ ایڈ ہے سیون ٹوئنٹی ہے ایفی ایسی کا تو اس میں کافی ساری ڈپارٹمنٹس ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ یہاں پہ دے سکتے ہیں منسٹری آف فیڈل ایڈوکیشن ہے اس میں لیکٹور ہوم اکنومکس کی جانبز ہیں فیملز کے لئے گریڈ سیونٹین پہ اور اس میں آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہونے چاہیے ہوم اکنومکس میں اور بائیس سے دیکھر تین تیس سال تک آپ کی ایجڈ ایمیٹ ہونے چاہیے اس کے بعد نیکسٹ ہے سسٹم آپریٹر گریڈ سکسٹین پہ اور یہ ایف پی ایس سی کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جانبز ہیں اور آپ کی گیجویشن یونی چاہیے اس میں ایک ایمیٹر سائنس میں یا پھر آئی ٹی میں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں بیس سے تین تیس سال تک آپ کی ایجڈ ایمیٹ ہونے چاہیے پرفیسر ہے اس میں گریڈ ٹوینٹی پہ اور یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے منسٹری آف ہیلس سرسز کا ہے اور اس میں ایم بی بی اس والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ ہے پروجیکٹ آفیسر ہے اور یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے این ایف ہے منسٹری آف نارکوٹس کنٹرول اور اس میں جو آپ کی کوالفکیشن ہینے چاہیے ماسٹر ڈگری ہونے چاہیے سوشاللچری میں انتروپولچری میں یا پھر سوشال ورک میں اس کے بعد جو نیکسٹ ہے یہاں پہ یہاں پہ اب دے سکتے ہیں یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ منسٹری آف ہاؤسنگ ایڈ ورس ہے اور اسسٹنٹ آرچیٹیکٹ کی یہاں پہ سیٹے ہیں گیڈویشن ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اس کے بعد نیکسٹ ہے لیبریڈین گریہ سکسٹین پہ اور اس میں جو ہے وہ دیکٹریٹ جنرل آف سپیشل ایڈوکیشن منسٹری آف ہیومن رائٹس کی یہ جاپس ہیں اور اس میں آپ کی گیڈویشن ڈگری ہونے چاہیے لیبریڈی سائنس میں اس کے بعد نیکسٹ ہے انسپیکٹر کسٹمز اور یہ بہت زبردست اپرچونٹی ہے ایف پی آر میں کسٹم انسپیکٹر کے لیے سکسٹی ٹو سیٹے ہیں اس پہ ہم کمپلیٹ ویڈیو بنا چکے ہیں آپ ہمارے چائل پہ یہاں پہ یہ والی ویڈیو ٹیک کر سکتے ہیں آپ کو جو مکمل انفرمیشن ہے اس کے بارے میں یہاں پہ آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی اور اس کا جو لنک ہے آپ کو اوپر آئی بیٹن پہ نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد جو یہاں پہ گیجویشن ڈیگری والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے اور یہاں پہ جو ہے نیکسٹ جو دیپارٹمنٹ ہے وہ یہاں پہ نیکسٹ سیٹ ہے اسیسی ایٹ پروفیسر کی اور منسٹری آف ہیلس سرسز میں اس میں ایم بی بی ایس والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ اسیسنڈ ڈیریکٹر ہے منسٹری آف فیڈرل ایوکیشن میں اس میں ماسٹر ڈیگری والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ ڈینٹل سرجن ہے اس میں بی ڈی ایس والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ ہے یہاں پہ سیٹیفائیڈ آرثوٹیسٹ ہے یہاں پہ جو ہے وہ یہ جو دیپارٹمنٹ ہے منسٹری آف ہیلس سرسز ہے اور اس میں آپ کی جو ہے ریلونٹ فیڈ میں جوئیشن ڈیگری ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پہ پرنسپل ٹیکنیشن ہے بائیو ٹیکنالوجی میں منسٹری آف ہیلس سرسز میں اس میں آپ کی ماسٹر یا بی ایس ای ہونے چاہیے ریلونٹ ڈیسپلن میں اس کے بعد جو ہے فارمیسٹ ہے یہاں پہ اس میں آپ کے پاس فارم ڈی کی ڈیگری ہونے چاہیے اور اس میں جو ہے وہ منسٹری آف ہیلس سرسز کا یہ دیپارٹمنٹ ہے اس کے بعد سٹیٹس کا لفیسر ہے اور یہ جو دیپارٹمنٹ ہے منسٹری آف ہیلس سرسز ہے اس میں آپ کی ماسٹر ڈیگری ہونے چاہیے سٹیٹ میٹھ یا پر ایکنومس کے ساتھ تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ہیٹ نرس ہے گریڈ سیونٹین پہ منسٹری آف ہیلس سرسز میں اور آپ کے پاس بی ایس این کی ڈیگری ہونے چاہیے اس کے لئے یہاں پہ ڈیپٹی ڈیریکٹر ٹریننگ ہے کیبنک سٹیٹریٹ میں تو اس میں آپ کی ماسٹر ڈیگری ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پہ ڈیریکٹر ہے یہ جو دیپارٹمنٹ آف ہیلس سرسز ہے اس میں ماسٹر ڈیگری آپ کی ہونے چاہیے اس کے لئے یہاں پہ ڈیپٹی ڈیریکٹر ہے اور یہ جو دیپارٹمنٹ آف ہیلس سرسز کا اس میں آپ کے پاس اللہ لیم کی ڈیگری ہونے چاہیے اس کے لئے یہاں پہ چیف ڈاکومنٹیشن افیسر ہے منسٹری آن فیڈل ایڈوکیشن میں اور آپ کی ہاں پہ پی ایسٹری ڈگری ہونے چاہیے ڈیپٹی ڈیریکٹر ہے اور یہ جو دپارٹمنٹ ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اسٹابلشمنٹ ڈویئن کا اور اس میں گیجویشن ڈگری آپ کی ہونے چاہیے اس کے پاس جو نیکسٹ ہے یہاں پہ جونئر سیویلین سکریٹی افیسر ہے منسٹری آف ڈیفنس میں اور ریٹائر جی سیوز اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سیویلینز بھی اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس گیجویشن ڈگری ہو اس کے لئے یہاں پہ میڈیکل افیسر ہے اور اس میں آپ کا جو ہے وہ ایم بی بی ایسٹری ہونے چاہیے اور یہاں پہ جسٹر کا ٹوڑنے کی یہاں پہ سیٹے ہیں اور منسٹری آف کشمیر افیرز اور گلگت بلتستان اس میں آپ کی گیجویشن ڈگری ہونے چاہیے اس کے لئے یہاں پہ چیف کارڈیک یہاں پہ سیٹے ہیں اور اس میں گیجویشن یا ماسٹر ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں بائیولوجیکل سائنس میں اس کے بعد جو نیکسٹ ہے یہاں پہ آفیسر انچارج ہے تو اس میں آپ یہاں پہ دیپارٹمنٹ ہے منسٹری آف ڈیفنس کے ہیں جس میں گیجویشن ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ منیجر فوڈ سرسز ہے منسٹری آف ڈیفنس میں اس میں جو ہے وہ ماسٹر ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں منیجر فائنانس ہے اس میں ایم بی بی اے والے اپلائی کر سکتے ہیں ایم کوم والے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ لائبریرین ہے گریڈ ایٹین پہ منسٹری آف ڈیفنس میں اس میں لائبریری سائنس میں آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہونے چاہیے اس کے لئے یہاں پہ آڈیو ویئیر کنسلٹنٹ ہے اس میں اور اس میں منسٹری آئف وڈیفینس میں اور آپ کے یہاں پہ ریلڈ فیلڈ میں 겠죠 명ی ہونے چاہیے اس کے علاوے ہاں پہ Quality Management یہاں پہ ڈیویویوی آر دیگری ہوئیے مسٹری آف وڈیفینس میں اور آپ کے پاس جو ہے وہ ماسٹر دیگری ہوئیے اس کے علاوے ہاں پہ Document Control Officer ہے اور یہاں پہ آپ کی جویویویوی borکش آپ سپروائزر ہے مسٹری آف وڈیفینس میں اور آپ کے یہاں پہ ماسٹر دیگری ہونے چاہیے اس کے لبے یہاں پہ سیکرید her intensive ہے اور یہ ministry of defense میں آپ کے ہاں پہ hacer From Master degree ہونے چاہیے assistant manager marketing ہے تو اس میں بھی آپ کے ہاں پہ master degree ہونے چاہیے m番早وں والے apply کر سکتے ہیں اس کے لبے یہاں پہ radiation protection officer ہے اور ministry of defense میں اس پہ آپ کی�ماؤنیویں یہاں پہ اور آپ کے یہاں پہ master degree ہونے چاہیے relevent discipline میں state school officer ہے اور یہ جو department ministry of defense کا اس میں آپ کی master degree ہونے چاہیے سٹیٹ میں تو یہاں تک یہ سیٹی ہیں اس کی جو لاس ریٹ ہے 21 سپتمبر ہے اب اپلائی خیسی کرنے آپ کو یہاں پہ پوسٹ پہ لنک نظر آ رہو گا ڈاؤنلوڈ چلان فارم سب سے پہلے آپ نے اس کی فیس جمع کروانی ہے ٹھیک ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو چلان فارم ہے یہ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے اس کو فل کرنے اور اس کی جو فیس ہے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں ہاں پہ گریٹ سکسٹین اور سیونٹین کی جو پوسٹ ہیں تین سو اور اس سے آگے جو یہاں پہ لکھی ہیں فیس وہ آپ نے جمع کروانی ہے سب سے پہلے آپ نے فیس سمع کروانی ہے اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ اپلائی آرلین کی بیٹن پہ کلک کرنے اور آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم اوپن ہوگا یہاں پہ اس پوسٹ کو سلیک کرنے جس پوسٹ کے لئے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور پھر اپلیکیشن فارم کو اپنے فیل کرتے چاہنا ہے اور پرسیٹ سٹیپ ٹو اس سارے کو آپ نے فیل کرنا ہے کوئی ڈاکومنٹس کچھ بھی آپ نے کہیں پہ بھی سینڈ نہیں کرنا ہے صرف آپ نے پہلے فیس سمع کروانی ہے اس کے بعد پھر آپ نے آرلین اپلائی کرنا ہے تو اس طرح سے آپ سے اپلائی کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ سان دے ہوگی لائک کریں شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ٹھینکس سر بات رنگ